یومی تکبیر ہمارے قوم کی استقامت غیر متزلزل ارادے اور علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے عظم کا ثبوت ہے شہید ذلفقار علی بھٹو کی کوششوں سے پاکستان ایٹمی دیاست بنا بینظیر بھٹو کے میاں نواز شریف کی حمایت کے فیصلے کو خراجے تحصیم پیش کرتے ہیں قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کا یومی تکبیر پر بقام کہا آج کے دن پاکستان کامیابی سے اپنی ایٹمی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا سائنس دانوں انجینئرز اور پاک فوج کی محنت کا اطراف کرنا ہوگا پاکستان تنازعات کے پرامن حل پر پختہ یقین رکھتا ہے ہمیں ایک ایٹمی ریاست بننے کے سفر میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئیے اس کامیابی سے سبق سیکھتے ہوئے تقنیقی اور اقتصادی ترقی کے ذریعے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لئے مل کر کام کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے